اسلام علیکم بیورس میں ہما اور آج میں آپ کو ساتھ شیئر کریں بہت ہی مزیدار سا یہ چیزی ویجیٹیبل ایک پاسٹا بہت ہی تیسٹی بنتا ہے یہ انرڈی سے بھرکو پیش ہے یہ بچے ویجیٹیبل اور انڈا وغیرہ کھانے میں پریشان کرتے ہیں اگر آپ اس طرح سے ان کو بنا کے دیں گے تو انشاءاللہ وہ لوگ بہت شوق سے کھائیں گے اور دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن ڈبائیں اور بڑابر میں جو بیل کا آئیک ہون ہے اس کو دبانے سے میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو سٹری میں دیکھنے کو ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو تھمز لب دیں میں چیزی ویجیٹیبل ایک پاسٹا بنانا شروع کر رہی ہوں ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے اس کو میں نے اوملیٹ سٹائل میں چوب کر لیا ہے یہ ڈالوں گی اس میں مکس کریں گے اس میں پیاز کو تھوڑا ساپٹ کرنا ہے کھلچی ساپٹ ہو جائے گی تو پھر میں اور چیزیں شامل کروں گی اس میں پیاز ساپٹ ہو گئی ہے تین میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں میں نے اس کو میں نے سکوائر میں کٹ کر لیا ہے چھوٹا چھوٹا اور یہ 300 پیام ہے مکس کریں گے اس کو آلو ڈالنے کے بعد میں نے اس کو مکس کر دیا ہے دس منٹ کے لیے میں اس کو کور کر دیا تھا میں اس کو چیک کر دیا ہے آلو کل گئے ہیں چھوٹا 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 چیز کٹے رہے ہیں بندگو بھی لیے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے 150 گرام یہ بندگو بھی ہے یہ ڈالنگی اس میں مکس کریں گے اس کو گاجر لیے اس کو بھی میں نے کٹکش کر لیا ہے 150 گرام گاجر ہے یہ یہ ڈالنے گے اس میں مکس کر دیں گے اس کو ایک بڑی میں نے شملا مرچ لیا ہے اس کو چھوٹا 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 کٹ کر دیا ہے اس کو آلو یہ ڈالنے گے اس میں مکس کریں گے اس کو پانچ منٹ کے لیے میں اس کو پھر سے کبر کر رہے ہوں تاکہ چھوٹا سبزیاں سوپٹ ہو جائیں آج میں نے میڈیم رکھی گئے اس کی پانچ منٹ کے بعد پھر میں آپ کو دکھا دیا پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو کبر کر دیا تھا آپ نے اس کو چیک کر دیوں مکس کریں گے اس کو اور بہت ہی خوبصورت کلر فول سی سبزیاں لگ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی لگ رہی ہیں پاسٹا بوائل کروں گے تو میں نے پانی لیا ہے پین میں بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے 150 گرام میں نے یہ پاسٹا لیا ہے اس میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون نمک ڈال دیوں مکس کر دیں گے اس کو اس کو میں بوائل کر لوں گے 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں اس کو بوائل ہونے میں پاسٹا بوائل ہو گیا ہے اب میں اسے نکال لوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا اچھا سا ہی بوائل ہو گیا اس پہ میں ٹھنٹا پانی ڈالوں گے تاکہ یہ آپس میں چپکے نہیں اب اس میں ہی پاسٹا شامل کروں گے مکس کریں گے اب اس میں کچھ مسالے شامل کروں گے سب سے پہلے نمک ڈالوں گے ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے میں نے پاسٹے میں بھی نمک ڈالا تھا میں نے ہلا گی ڈال دوں گے ہاف ٹی سپون کالی میچ پارڈر ہے کٹی بھی بھی ہے کالی میچ پارڈر بھی ہے ہاف ٹی سپون کٹی لال میچ ہے مکس کریں گے مکس کریں گے سب چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا مسالے شامل کرنے کے بعد دو منٹ کی دیئے میں ہلکی آنچ پہ اس کو کبر کر رہی ہوں تاکہ مسالے کا فلیور اچھا سا ویجیٹیبل اور پاسٹر میں آتے ہیں یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے بس میں آپ دوسرا آگے کا پروسس دکھا ہوں گے آپ کو سبزیاں وغارہ میں نے تیار کریں گے پاسٹہ وغارہ کے ساتھ اب میں اس کا ایک بیٹر بناؤں گی تو یہ اس کے لئے تین انڈے چاہیے پھٹیں گے اس کو انڈے میں نے پھٹ لیا ہے ہاف کپ میں نے یہ دودھ لیا ہے اس کپ سے میں نے میجرمنٹ کی ہے اس کی مکس کریں گے اس کو ہاف کپ میں نے دہی لیا ہے 75 ml بنتا ہے یہ کانٹوٹی میں یہ ڈالیں گے اس میں دودھ اور دہی کی میں نے کانٹوٹی برابر لی ہے مکس کریں گے اس کو 3 ٹیبل سپون اس میں میدھا جائے گا ایک دو تین مکس کریں گے اس کو لیمز وغیرہ نہ رہے ہیں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کو ایک ٹی سپون بیکنگ پورڈر مکس کریں گے 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 مکس کریں مکس کریں گے 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 یہ میں نے کٹ کر لیا ہے میں اس کو نکال کے دکھاتے ہوں پیس کو ایک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست چیزی سا بنے ہی تو یہ تھا ہمارا بہت زبردست چیزی ویجیٹیبل ایک پاس تھا بہت ہی تیسٹی بنا ہے یہ انیرجی سے بھرپورٹ ڈیش ہے یہ بچے ویجیٹیبل اور انڈا وغیرہ کھانے میں پریشان کرتے ہیں اگر آپ اس طرح سے ان کو بنا کے دیں گے تو انشاءاللہ وہ لوگ بہت شوق سے کھائیں گے اور دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگے یہ ٹیسٹ میں تو اس کا جواب ہی نہیں ہے آپ بھی اس اپنی گھر پہ بنا کر ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ بچوں کو بہت پسند آئے گی بچے بڑے سب شوق سے کھائیں گے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ آفیس موسیقی